شہر فیصلہ باد درجہ حرارت پانچ ڈگری سے بھی کم یک بستہ ہواوں کا راج اور سردی کے ڈیرے ایسے میں موسمی تبدیلی سے رون ماہ ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچا جائے اور ماہرین کیا ہدایات کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں موسیقی فیصلہ باد میں پہلی تفہہ ہوا کہ ترین ڈپریچر ڈاؤن جا رہا ہے تو اس انتہائی سرد موسم میں جو شہریوں کے لیے احتیاط کیا ہے کہ وہ جو ہے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے آپ کو کور کر کے پہنے ساکس پہنے جو ہے مطلب ٹوپی پہنے اور سپیشلی مو سائکل پہ جانے والی حضرات ہے آپ نے اوپر دو تین چیزیں پور سے جیکٹ سے کور کریں اور سر کو بھی کور کریں ہیلمٹ پہنے اور ہیلمٹ کے نیچے سے وہ ٹوپی پہنے کیونکہ اس طرح کے اور سپیشلی جو اس طرح کے موسم میں احتیاطی تدہ بھی رہے ہیں بچوں کے لیے بچوں کو کمروں کے اندر رکھیں باہر اکسٹرا گھومنے سے ان کو پرہیز کیا جائے اور ان کو وہاں کمروں کے اندر ہیٹرز کا مندبست کیا جائے اس کے علاوہ جو مطلب بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں سب سے جو مطلب اس موسم میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ نمونیاں کی ہوتی ہے یا اس کے جو اپر ایسپریٹی ٹیک انفیکشن ہے فرنجائٹس ہو سکتا ہے کچھ اور لیکن سب سے جو موسٹ کامن ہے جو ہے مطلب بیماریاں نمونیاں ہیں گلے کا انفیکشن ہے اور اس طرح جو دوسری جو ہے نا تھنڈ کے وجہ سے اور جو ہمارے بڑے مریض ہیں یا جن کے ڈیابیٹیز ہیں یا جوڑوں کے مراز والے ان کے جو جوڑوں کی بیماریاں ہیں وہ سردی کے موسم میں اور مزید بڑھ جاتی ہیں تو ان ساروں کے لیے جو احتیاط ایک ہی ہے سیم ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں ساکس پہنے جیکٹس پہنے کوٹ پہنے اور سرپے جو ہے نا ٹوپی سے جو ہے ان کی ٹوپی سے یا دوسری جو گھرم ٹوپی ہیں ان سے کور کریں موسمی تبدیلیاں نہ صرف محول پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ انسانی جسم پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں حالیہ موسمی تبدیلی کے باعث نزلہ زکام اور خانسی کے ساتھ نمونیاں جیسی موزی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں احتیاط کیجئے کیمروہ میں محمد ساجد کے ساتھ ارسلان نبیل برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان